اسلام علیکم ناظرین آنش نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان سید اسمائل آپ دیکھ رہے ہیں آنش نیوز ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے داؤچ چورنگی رزی مارکٹ کے اندر ہم موجود ہیں اور آپ کو بتاتا ہے چلو میں بیک سائیڈ آپ دیکھ رہوں گے یہ خستہ حالت میں یہ شوق رزی ٹریڈرز کے نام سے یہاں پہ ہے اور اس وقت رزی ٹریڈرز کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوٹ سرکٹ سے یہ آگ نے پوری دکان کو اپنے لپیٹ میں لیا یہ پوری کیا ڈیٹیل سے ان سے ہی جانتا ہے سلام علیکم رضا میں کیسے ہیں سلام علیکم سلام یہ جمرات کی رات بارہ بجے کے قریب اطلاع ملی ہمیں تو میں جب چار پانچ منہ میں پہنچا تو دکان میں آگ لگی ہوئے تھے دونوں سائٹ آگ لگی ہوئے تھے تو فہر بربرڈ بلائی ہم نے دو سے تین فہر بربرڈ آئی انہوں نے آگ پہ کابو پانے کی کوشش کی بچہ کچھ بھی نہیں سب جل گیا کم سے کم پونے دو کرور کا مجھے لوس ہوا ہے یہ میری اٹھارہ سال کی محنت تھی اور مارکٹ انتظامیاں سے میں مطمئن نہیں ہوں میرے ساتھ وہ تعاون نہیں ہوا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے کہ یہ چار مہینے میں دو میجے ایک سیڈنٹ ہوئے ہیں ایک یہ میرا سب کچھ جل گیا میں روٹ پہ آ گیا ایک ہمارے اور ساتھی ان کی تین دکانیں جلی تو میں گورمنٹ سے بھی اور اپنی انجومن سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اس کی تحقیقات کریں اور ہمارا جو نقصان ہوئے اس کا عرضالہ کریں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹی اماؤن نہیں ہوتی ایک سے دیڑھ کروں کا ان کا نقصان ہوا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہاں کی انتظامی ہے کیمیٹی ہے مارکٹ کی اس سے یہ بھی مطمئن نہیں ہے اچھا کیمیٹی کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں انہوں نے آپ کو اس بات کی اقیندانی کرائی کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے یا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے زبانی جمع خرچ ہوا زبانی عملی کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا تو آج انہوں نے ایک وہ رکھا ہے ملٹنگ اس میں دیکھنے کیا ہوتا ہے پیسکلی جو شورٹ سرکٹ کی جو ریزن یہ کس طرح لگی یعنی آپ کی نولیش یہ مارکٹ کی جو یہاں سے کیبل جا رہی تھی اپر سے اس کیبل نے جو اس تکان کو جلا دیا اس کیبل پہ پہلے بھی آگ لگ چکی ہے تین سال پہلے تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا آج یہ کہ مجھے یہ روٹ پہ لے آیا کیبل اس کیبل نے جو یہ میرا سب کچھ تباہ کر دی اور ابھی بھی انتظامیاں سوئی بھی میرا گورمنٹ سن گورمنٹ سے اور خاص طور پہ جو مارکٹ انجمن ہے یہ ہمیں سپورٹ کرے ہمارا جو نقصان ہوئے اس کا عرضالہ کرے اور ایسا کوئی وہ کیا جائے آئندہ ایسے آسات سے بچا جا سکے لگن اور بھی ہمارے ساتھ اس مارکٹ کے دکاندار موجود تھے ان سے بھی جانیں گے کیا کہنا ہے ان کا یہ جو شاپ جلی ہے اس بارے میں ان کا کیا کہنا سرمولی سر یہ ہماری مارکٹ کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی تقریباً تین واقعات ہو چکے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے تقریباً چار ماہ پہلے یہ ہمارے ساتھی کڑے ہوا ان کے تین دکانیں ایک ساتھ اسی شورٹ سرکٹ کی وجہ سے وہ جل چکی ہے اس سے پہلے تقریباً سال ڈیڑھ سال تقریباً ایک ہمارے دوسرے دکاندار ہیں ان کی بھی اسی طرح تقریباً مالیت اسی طرح تھی اس بیچارے کی بھی دکان جل گئی اس سے پہلے ہمارے مارکٹ میں درزی تھے ان کی بھی دکان جل چکی تھی مطلب یہ کہ اس میں کچھ کے الیکٹرک والوں کی بھی غفلت اور لاپروائی ہے کچھ جو ایک نہ اور اس بارے میں کیا بول سکتے ہیں کہ زیادہ جو غفلت اور لاپروائی ہے وہ کے الیکٹرک والوں کی ہے جی آوز بلہی شہیطان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ چوتھا واقعہ ہوگا ہے داؤچرنگی رزی مارکٹ کے اندر یہ جو امتیاز بھائی کی دکان ہے جمعیرات کے دن اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے لیکن ابھی تک اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا کوئی ادارہ نہیں آیا ہے کوئی کسی قسم کا کسی نے اس سے رابطہ نہیں کیا ہے کوئی تعاون نہیں ہوئے اس کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی چار ماہ پہلے بھی ہماری تین دکانیں جلی تھی جو اس کے بالکل سامنے ہیں ہم کہے کہے کہ سب کو تھک گئے انجمن کو بھی کہا ہے سب کو کہا ہے اس مارکٹ کے جو مسئلے مسائل ہیں بجلی کے حوالے سے اس کے وائرنگ کے حوالے سے اس کو ٹھیک کیا جائے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے تو اسی طرح یہ تقریباً دو تین سال میں چار پانچ واقع ہو گئے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا دیان نہیں دے رہے تو ہماری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کا نقصان کا عزالہ کیا جائے اس کی یہ بیس سال کی محنت ہے جو اس کو دو منٹ کے اندر روڈ کے اوپر لے آئیے تو ہماری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اس کا تو آپ بتاتا چلوں آپ کو اینی شاہید بھی ہمارے ساتھ میں آپ کے موجود ہیں جنہوں نے سارا واقعے اپنے آنکھوں سے دیکھا جی آپ نے کیا دیکھا ساتھ بہجان ہم نے تو پہلے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ سوئے ہوئے کتنے یہ ہیں یہاں پہ جو یہ آپ ویرنگ اگر آپ دکھا سکیں سارے دکانے کے ویرنگ بلکل ختم ہے شارٹ سرکٹ یہ پہلا حدثہ نہیں ہے یہاں پہ تین چار حدثات بھی اور ہوئے ہیں لیکن جب میں یہاں پہنچا تو آگ لگنے کے بعد میرے خیال میں ایک گھنٹہ یا سوا ایک گھنٹہ ہو چکا تھا کسی کوئی خبر نہیں تھی کوئی گارڈ ہوتے ہیں مارکیٹ میں گارڈ ہوتے ہیں لیکن وہ تعداد میرے خیال میں کم ہے یا سوستے سر یہ ڈائی سو ٹرالی میں یہاں سے نکال چکوں جو مال جل کے نیچے گرا تھا یہاں چلنے کا راستہ نہیں تھا یہ تقریباً اس لیول پہ یہ پورا مال تھا جو ہم باروزے جمعہ ہفتہ اتوار پیر چار دن سے ہم یہ مسلسل کچھرے پہ لے جا کے ڈال رہے ہیں ناظرین ڈائی سو ٹرالی ہیں جو تھی انہوں نے کچھرے میں لے جا کے پھیکا ہے جو سامن ان کا جل کر خاصتہ ہوا تھا اس کو پھیکا ہے انہوں نے جا کے اچھا آپ نے گودام بھی تھا آپ کا پیچھے گودام میں بھی سامن اسٹروک تھا گودام میں میرے ٹوٹل قیمتی سامان تھا کم سے کم کم سے کم کم سے کم اسی سے نوے لاغ روپے کا سامان تھا اور ٹوٹل نسلے پی این جی یونی لیور یہ سامان تھا جی اور اس کی بقائجات ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں کچھ موجود بھی اور کچھ ہم پھیک چکے ہیں بلکل میٹریل کا تو ایک تکمیہ اندازہ ہمیں ہو گیا ہے لیکن کچھ کیش اماؤن بھی دکان دار حضرت رکھتے ہیں دکان کے اندر وہ کیش اماؤن وغیرہ تھی یہاں پہ دکان میں یہ دو دن کی میری سیل تھی تقریباً چھ سوہ چھ لاکھ روپے تھے جو کہ ہم ساتھ نہیں لے جاتے اس کی وجہ یہ قائدہ باد پل عموماً جہاں ہم رہتے ہیں اور عموماً اس پر وارداتیں ہوتی ہیں تو یہ تکان میں میں رکھ کے سیف کر کے گیا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مال کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی جل جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچا نہ وہ پیسے بچے نہ مال بچا بس جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ رضی مارکٹ کے نائف صدر حمید خان بھی موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے جی جو واقعہ پیش آیا ہے ان کے کیا کہنا اسلام علیکم کیسے ہیں حمید بھائی علیکم السلام الحمدللہ آپ بھائیوں کی دعا حمید بھائی یہ بتائیں ایک انجومن ہوتی ہے مارکٹ کی جس میں دکان دار برپور تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور انجومن کا بھی کام ہوتا ہے کہ دکان داروں کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ تعاون کیا جائے ابھی ریسنڈلی ایک واقعہ پیش آیا آنکھ لگیئے انتیاز پسٹور پہ کیا کہیں گے اصل میں بیسیکلی جو ایک مارکٹ ہوتی ہے اس کی انجومن بھی ہوتی ہے اس کے ذمواران بھی ہوتے ہیں جس طریقے کے آدھسات رونما ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آخرکار آدھساتی جو رونما ہوں ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا اکھیے الیکٹرک کا نظام ہے جو تقریباً پینتیس چالیس سالوں کا ہے وہی پرانا نظام ہے مقصد کہنے کہ یہ کہ ایک جگہ میٹر روم راکھا گیا ہے وہیں پہ پی امٹی ہے وہ ساری چیزیں اکٹی ہونے کی وجہ سے اور دکاندار کو یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ آیا میری جو کنیکشن آ رہی ہے یا جو تار کا والا ہے وہ کہاں اس میں فارڈ آتا ہے تو تقریباً تیس پینتیس سال کی پرانا نظام ہونے کے ناتے یہ آئے دن آج سے رینما ہوتے ہیں اگر آپ کے ہلم میں ہوگا آج سے تقریباً کوئی چار پانچ ماہ پہلے چلے جائے ملک رمضان ہمارے بھائی بھی ہیں ایک مارکیٹ کے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا اس کی جب وہ تیت اکم پہنچے تو وہ بھی کیا الیکٹرک کی یعنی شورٹ سٹکٹ اس کی وجہ بنی اس سے پہلے بھی ایک دو واقعات ایسے ہو چکے تھے مگر دھراسل میں اگر دیکھا جائے تو جو نظام دکان تک آ رہے اس ٹیم وہ ناقابل قبول ہو چکا ہے ناقابل قبول ہو چکا ہے یہ بات آپ کی صحیح چلے مان لیتے ہیں آپ کے الیکٹرک کو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کوئی اپلیکیشن دی انہیں کہ بھائی اس کے اوپر کام کیا جائے یہ دکان والوں کے لیے مشکل پیدا کرے گی جی بلکل ایسا نہیں ہے کہ یہ انجمن اسے کسی چیز سے لا حلم رہی ہے الحمدللہ وقتاً اس پہ ہم ہٹنگ ہوئے ہیں ہم عالی احکام تک گئے ہیں کہ الیکٹرک سے ہماری بات ہوئی ان کو یہاں پہ سروے کرایا گیا ان سے ہر نمونہ ہر قسم کے تاؤن کے لیے ان سے ہم لوگوں نے جو ہے پھیلے بھی آدھ دینے کا فعدہ کیے اور آج بھی ہم ہیں مگر حکیلے ایک تاجر یا ایک دکاندار کا مسئلہ یا ایشو نہیں ہے یہ تقریباً ہمارے پوری مارکیٹ کا نظام اس ٹیم کے الیکٹرک کا مفلوج ہو چکا ہے جو آئے دن ہمارے لیے نقصانات کا سبب بھن رہا ہے لیکن سیر یہ تین سے چار مئنے پہلے جیسا آپ نے بتایا یہاں سے پہلے بھی شورٹ سرکیٹ یہاں پہ ہوئی ہیں مختلف دکانداروں کا نقصان ہوئے ہیں اس وقت جو امتیاز سٹور کا جو ابھی میں دکان دیکھ کر آ رہا ہوں بلکل تباہ ان کے نقصان کے ادالے کے لیے آپ لوگ نے کسی علاو کام سے رابطہ کیا ہے جی اصل میں سب سے پہلے تو ہم نے اپنے چار دیواری کے اندر اس چیز کو محسوس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بھی پھچھلے دو چار دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس پہ بھی ہم لوگوں نے یہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے کہ ایک بھائی کا اگر خدا نہ خواستہ کسی اس سے نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ہم سب کا نقصان ہے کیوں کہ ہم ایک چار دیواری میں ایک گھر میں یہ ہماری ایک بھائی بھندی ہوتی ہے تو تمام جو دکاندار ہے جتنا انتیاز بھائی ہمارے کا نقصان ہوا ہے یہ اکیلے انتیاز کا نہیں ہے یہ ہم پوری مارکیٹ کا ہے سب سے پہلے الحمدللہ اس کے لیے جو ہمارا ہوم ہورک ہے جو تقریباً مکمل ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں جو ہمارے گروپ کا ایک تھاجران کا نظام ہوتا ہے ایک لیٹر پیٹ کے ترو ہم اس میں بھی وفائز دیں گے اور اس کے علاوہ پورے مارکیٹ میں اس کے لیے پیمپلٹ تقسیم ہو گئے اس کے لیے تقریباً پندرہ رکنی جو ہمارے ہشران ہیں مارکیٹ کے ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم اپنے مارکیٹ کی ترو پہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ امتیاز بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں تو الحمدللہ ان کے ساتھ بھی کوشش رکھیے یہ ایک لائے حمل ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھنڈنے کا اچھا جو منتقی بھی آگے ہیں ایم اینے اگر اپی اللہ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے جی سر اس حوالے سے اگر اپی اللہ سے تو فیلال ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا جو ہمارے شاہ جان بھائی ہے وہ آئے ہوئے تھے ایک دو احکام سے ایم اینے سے بھی اس حوالے سے ہماری ہوئی ہے مگر آج کال آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کا صورتحال ہے وقت کے تقاضوں کے ساتھ حصلے مسائل بھی زیادہ ہے تو انہیں انشاءاللہ انہوں نے بھی یقین دیانیاں کی ہے کہ ہم امتیاز بھائی کے ساتھ آئیں اور ہم ان کا جو دکھ درد ہے وہ اس کے ساتھ بھل کے بانٹے انشاءاللہ جیسے ہم نے آپ کو امتیاز ٹریڈر پر جو شورٹ سرکٹ سے آنکھ لگی تھی اس کے ویوز دکھائیں اور ان کے اونر کا کہنا یہ ہے کہ ان کی آلو کام سے اپنے مذبان سید اسماعیل کو دیجئے اجازت کیمرمن زبیر بابا کے ساتھ آنچ نیوز کراچی